ہیلو ایوریون ملکم بیک ٹو مائی چینل کیا فور یو فرنڈز سردیو کا موسم آ چکا ہے سردیا شروع ہو چکی ہے جو جو سردیا تیج ہونے لگتی ہے دھوپ نہیں نکلتی ہے فاغ ہونے لگتا ہے بہت زیادہ کورا ہونے لگتا ہے بہت زیادہ گلن ہونے لگتی ہے دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے تو ایسے ٹائم میں کیا ہوتا ہے فرنڈز کافی زیادہ لیڈیز کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ وہ سارا دن گھر میں رہتی ہیں ان کے ہاتھ اور پیر پانے میں جاتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا گھر کا کام رہتا ہے تو وہ دھوپ پر نہیں بیٹھ پاتی ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے ان کو گھر کا سارا کام کرنا رہتا ہے اور بہار کا ٹیمبریچر اتنا زیادہ کم ہو چکا ہے کہ جسے کہ آپ کی باڈی کو گھر میں بلکل بھی نہیں مل پاتی ہے فرنڈز اس موسم میں کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھ اور پیروں کے انگلیوں میں سوزن آ جاتی ہے جسے کہ ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے یہ بہت زیادہ کامن پرابلم ہے ہر کسی کو زیادہ تر یہ پرابلم ہو ہی جاتی ہے زیادہ تر یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی تھوڑی ایج زیادہ ہو گئی ہے تھوڑے بجرگوں کے ساتھ اور پرورا روستہ میں اس چیز کی دکت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو فرنڈز آج اس ویڈیو میں آپ کو میں کچھ گھریلی نسکے کیونکہ فرنڈز زردیاں تو آئیں گی ہی ان سے آپ بچ نہیں سکتے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ یہ آپ گھریلی نسکے آجمائیں اور اس تکلیر سے بچ پائیں کیونکہ فرنڈز جب اس میں سوزن آ جاتی ہے ہمارے ہاتھوں پیروں میں تو تھوڑا ریڈ ڈیس بلوش جیسا ہو جاتا ہے کافی زیادہ پرابلم ہونے لگتی ہے اور جیسے نیل پر جاتا ہے اس ٹائپ کا لگتا ہے اور اس میں ہلکی ہلکی کھجلی سانشیشن ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہتی جیدہ پرابلم ہونے لگتی ہے جب آپ کام کرتے ہیں یا پھر چلتے ہیں ہاتھ پیروں کے انگلیوں میں سوزن رہتی ہے اور ہلکا سا کچھ بھی ٹچ ہو جاتا ہے تو کافی جیدہ تکلیف ہوتی ہے بہتی جیدہ پرابلم ہوتی ہے بہت جیدہ تکلیف ہوتی ہے تو فرنڈز ان سب سے بچنے کے لیے سمپل سے اپائے ہیں بہت ہی سمپل ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور فرنڈز ایک بہت ہی جدوری بات اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس اسے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو کئی ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں فرنڈز یہ آپ کے کچھ سیکنڈ لگا but it's really mean a lot to me تو if you like that ویڈیو whenever you like a ویڈیو تو پلیس شیئر ایٹ and hit the like button پلیس فرنڈز ونس وار می تو چلی فرنڈز اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں فرنڈز فرس جو ریمیڈی ہے وہ مٹھر سے آپ کو بنانی ہے آپ ہری مٹھر لیجیے یہ easily available ہے مارکٹ میں اگر آپ کے ہاتھوں پیروں میں سوجن ہے تو آپ تھوڑی سی مٹھر لیجیے اس کو تھوڑے سے پانی میں اُبال لیجیے اس کو اچھی طرح سے اُبالنے کے بعد جب یہ پانی ہلکا گنگنا رہ جائے جتنا پانی آپ سہین کر سکتے ہیں کیونکہ فرنڈز جب ہمارے ہاتھوں پیروں میں سوجن رہتی ہے تو ہم زیادہ گرم پانی سہین نہیں کر سکتے ہیں بہت ہی الگ سی عجیب ٹائم کی سرمششن ہوتی ہے تو فرنڈز اتنا ہی گرم پانی آپ رکھیں جتنا کی آپ سہین سکتے ہیں تو فرنڈز اس مٹھر والے پانی سے آپ اپنے ہاتھ پیروں کے انگلیوں کو دھوئیے تھوڑی ڈیٹھ اس میں ڈبوک ہی رکھئے کافی جاتا ایفیکٹیو ہے کافی لاو ملے گا اس سے آپ کو آپ کے ہاتھ پیر کی سوزن بھی ختم کرے گا یہ فرنڈز دوسری چیز ہے شلگم یہ بہت ہی ایزلی مل جاتا ہے ونٹرز میں آپ پچاس گرام شلگم لیجئے اور آپ اسے ایک لیٹر پانی میں اچھی طرح سے اوبار لیجئے اور اس گرم پانی میں دھیان رکھیں فرنڈز یہ تھوڑا گرم ہی پانی یوز کرنا ہے مٹر والا پانی آپ تھوڑا تھڑنا یوز کر سکتے ہیں نارمل یوز کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ مگر شلگم والا پانی آپ کو تھوڑا گرم ہی یوز کرنا ہے اور اس میں آپ اپنے ہاتھ پیر کے انگلیوں کو تھوڑی دے ڈبوکے رکھئے اس سے آپ کے ہاتھ پیر کے انگلیوں کی سوزن کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی اور پھر تیسرا نسکہ ہے فٹ کری پانی میں کافی دیر تک ہم کام کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے ہاتھ پیروں میں سوزن آ جاتی ہے اور کافی خجلی ہونے لگتی ہے تو آپ فٹ کری کو پانی میں ڈالیے اس کو اچھی طرح سے اُبال لیجئے اور یہ پانی جو ہم نے بنایا ہے فٹ کری والا فٹ کری کو ڈال کر پانی اُبال کر اس پانی سے بھی اگر آپ ہاتھ پیروں کی انگلیوں کو دھوئیں گے تو کافی حد تک اس میں راحت ملتی ہے یہ خجلی اور سوزن میں کافی زیادہ اثر دار ہے فرنس اس کے علاوہ ہے اگلی ریمیڈی جو آپ یوز کر سکتے ہیں وہ ہے سرسو کا تیل آپ کے پاس مٹر نہیں ہے شرلگم نہیں ہے فٹ کری نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مگر فرنس آپ کے پاس سرسو کا تیل تو ہوگا ہی تو سرسو کے تیل سے آپ کو کیا کرنا ہے خاص کر یہ سوزن میں کام کرتا ہے آپ کے ہاتھوں پیروں میں جو سوزن ہے اس کو یہ پروپر ویر سے ٹھیک کر دے گا آپ کو کیا کرنا ہے فرنس آپ چار چمس سرسو کا تیل لے اور اس میں ایک چمس سیندھا نمک ملا لے اور اس کو گرم کر لے دھیان رکھیں فرنس چار چمس سرسو کے تیل میں ایک چمس باریک پسا ہوا سیندھا نمک لے کے اس کو گرم کر لے سیندھا نمک وہیں والا یوز کرنا ہے فرنس جو ہم رت میں کھاتے ہیں فلاہاری نمک سیندھا نمک اور فرنس اس کو آپ ہلکا سا گرم کر لے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے ہاتھوں پیروں میں جہاں بے بھی سوزن ہے اس میں ہلکی ہاتھوں سے آپ کو یہ مالش کرنی ہے ہلکا سا مساز دینا ہے ایک دم ہلکی ہاتھوں سے اس کو آپ اچھی طرح سے لگا لے اپلائی کر لے اور پھر فٹا فٹ سے آپ موجے پہنے اور سو جائے آپ دھیان رکھیں کہ آپ کو یہ رات کو ہی کرنا ہے رات کو جب آپ سونے والے ہو تو بھی یہ آپ جرور لگائیں یہ آپ کو روز رات کو کرنا ہے اس سے آپ کی ریڈنیس کی سوزن کی اور جو خجلی کی پرابلم ہیں ان سب میں کافی زیادہ راحت ملے گی آپ اس کو روز یوز کریں آپ کی یہ ساری پرابلم پروپر وے سے پوری طرح سے ختم ہو جائے گی آئی ہوپ فرنڈز یہ چاروں ریمیڈیز آپ کو بہتی زیادہ پسند آئی ہوگی بہتی ایزی ہے بہتی آسانی سے یہ ساری چیزیں آپ کو گھر پر مل جاتی ہیں تو آپ اسے جرور استعمال کریں یہ بہتی زیادہ ہیلپفول اور ایفیکٹیو ہے نیچول ہے اور بہت ہی اچھی ریجولٹس آپ کو ملیں گے اس کے یہ ویڈیو آپ کو فرنڈز کیسا لگیا آپ کمنٹ کر کے ہمیں جیرور بتائیے اور فرنڈز بنے رہیے اسی طرح ہمارے ساتھ ملتے ہیں اگلی نیو اور ایفیکٹیو ویڈیو کے ساتھ اور فرنڈز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ٹیل دن باب آئی ٹیک کے اینڈ سی یو سون